اسلام علیکم جی کیسے ہیں سب ٹھیک ٹاک کے خیرے سے ہیں اچھا جی میں آپ کو آج یہ ورہا نیک ڈیزائن بنانا سفاریوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی یہ اس طرح سے میں نے بنائیا ہے کہ یہ جائنٹ لیس تھی ٹھیک ہے اور یہ تھا اس کا ٹراؤزر کا کپڑا ٹھیک ہے اس کے ساتھ جو ہے میں نے اس طرح سے نیک تیار کر دی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو قریب سے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے ٹھیک ہے جی تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں a clicker اچھا جی یہ دیکھیں لاکبران کے لیے سب سے پہلے ہمیں بتکایетров کی آہیا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ بھور حسن کی جو ہے یہ لمبا تھا ٹھیک ہے یہ تоче llevar تو اس طرف سے جو ہے اس طرح نہیں نکال نیو ٹھیک ہے ہم نے اس طرف سے ہے دو پٹیاں جو ہے وہ کی کٹن کر لی ہے ٹھیک ہے اب یہ میں بنائی ہے ہم نے نشان وینہ ایسے تو اس کی جو ہے اس practicing صرف اگر آپ کے پاس اتنا لمبا آپ کے پاس کپڑا ہے تو آپ اس کے اوپر اس کو اگھٹھا جو ہے وہ آپ جوڑ کے ایک ساتھ تیار کر کے جو ہے اس کو آدھا کر سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے اس کو میں ہاپ کر کے تو اس کی میں کٹنگ کروں گی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ایک انچ کی میں نے دو پٹیاں لیا ہے ٹھیک ہے ایسے ڈبل فولڈ ہے یہ اور اس کی جو میں نے لمبائی لیا ہے 19 انچ لیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایسے 19 انچ ٹھیک ہے جی اب ہم نے ایک لینا ہے کپڑا یہ میرے پاس ٹراؤزر کے کپڑا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے تو کپڑا بھی جو ہے یہ لمبائی کے روح میں ٹھیک ہے لمبائی میں ہے یہ کپڑا تو آپ نے کپڑا کوشش کرنا ہے کہ آپ کے پاس اس طرح سے ہو ٹھیک ہے اس لیندھ میں آیا آپ کے پاس مطلب آڑا جس طرح ہم نے یہ بکرم کٹنگ کی ہے اگر اس طرح نہیں ہے تو آپ یہ دیکھیں اس طرح لمبائی میں لے کے تو آپ جو ہے بکرم کو اس طرح سے رکھ کے ایسے ٹھیک ہے اس سے بھی جو ہے شیپ جو ہے آپ کی نک کی بن جائی گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایسے آپ جو ہے اس کی اوپر رکھیں تو اس کو پیسٹ کر سکتے ہیں تو اس کو ہم نے اب پیسٹ کر کے دوروں طرف سے تھوڑا تھوڑا کپڑا چھوڑ کے کٹنگ کر لینا ٹھیک ہے باقی میں آپ کو سلائی کر کے پھر دکھاتی ہوں کہ ہم نے کس طرح سے اس کو تیار کرنا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے یہ والی جائنٹ لیس ہے ٹھیک ہے یہ والی تو چلیں جی اب ہم اس کے سٹیچنگ جو شروع کرتے ہیں اچھا جی یہ دیکھیں پٹیاں جو ہے اس طرح سے میں نے ٹیچ کر لیا ٹھیک ہے دونوں طرف سے ہم نے اس کو شاور کر کے دونوں طرف سے اس کو اس طرح سے آئرن کر لینا ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے ڈبل کر کے اس طرح سے ایک دفعہ پھر اس کو ہم نے آئرن کر لینا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو ہے آدھے انچ کی یہ ہمارے پاس ایک سٹریپ جو ہے یہ تیار ہو جائیں گی اچھا یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو ڈبل کر لی ہے ٹھیک ہے اب یہ جوائنٹ والی لیس جو ہے یہ ہم نے اس اس طرح سے رکھنی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اور اس کی اوپر ہم نے سلائے لگانی ہے ساری جو ہے سٹریپ کے اوپر ہم نے اسی طرح سے سلائے لگانی ہے اچھا یہ دیکھیں دونوں میں نے اسی طرح سے یہ سٹریپ جو ہے تیار کر لی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب ہم نے اس کی نیک کس طرح سے تیار کرنی ہے ٹھیک ہے اور کمیز کی اوپر ہم نے جو ہے وہ کٹنگ کر کے تو اس کو ہم کس طرح سے ٹیچ کریں گے چلے جی آگے میں آپ کو بتاتے ہوں اچھا جی دیکھیں نیک کی جو ہے ساری شرٹ کی جو ہے فرانٹ سائٹ جو ہے وہ میں نے یہاں پہ رکھ لی ہے ٹھیک ہے اب اوپر سے ہم نے نیک اس کو کھلا رکھنا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ اس سے ہم نے پٹیاں کھلا ہم نے یہاں پہ ایک اچھا رکھا ہے ٹھیک ہے اسےralون beide طرح سے ہی اس طرح سے آئے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم نے یہ پانچ انچ اس کو کھٹنگ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں پانچ پہ میں نے اس طرح سے نشان لگایا ہے یہ ٹھیک ہے اب یہ ان دونوں کو ملا کے یہ دیکھیں دو انچ ہمارے پاس یہ آتی ہیں تیار ایک انچ میں نے یہاں پہ ایکسٹر لے لیا ہے اور دوسرا جو ہے وہ جب ہم ان کو اٹیج کریں گے تو آدھا آدھا انچ یہاں سے اس طرح سے سلائی میں آئے گا تو یہ دیکھیں جب آدھا انچ ہمارا یہاں سے سلائی میں چلا جائے گا تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں پاس برابر یہ اس طرح سے نیک آٹھ انچ کی تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایسے اب جو ہے ہم نے ڈیپ اس کو رکھنا ہے یہ دیکھیں ساڑھے ساتھ انچ ٹھیک ہے تیار تو یہاں پہ جو ہے وہ ہم نے آٹھ انچ کا نشان لگایا ہے ایسے ٹھیک ہے آدھا انچ ہمارا اوپر سے سلائی میں چلا جائے گا تو یہاں پہ جو ہے وہ ہمارے پاس اس طرح سے ساڑھے ساتھ انچ رہ جائے گا اب یہاں سے ہم نے ایک نشان لگانا ایسے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ جو ہم نے یہاں پہ ٹیچ کرنی ہے یہ ہماری آدھا انچ جو ہے وہ اندر چلی جائے گی تو یہ دیکھیں پٹیاں اس طریقے سے آئیں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں آدھا اور جب دوسری طرف سے ہم لگائیں گے تو یہ دیکھیں اس کے اوپر فٹیاں جو ہے وہ آ جائیں گی ٹھیک ہے ایسے تو یہاں سے جو ہے وہ ہم نے ہلکی سی جو ہے اس کو گلائی دینی ہے یہ نوک جو ہوگی ہم نے اس کی یہ یہاں سے ختم کرنی ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم نے ہلکی سی بلکل اس کی کٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے سائز کرنا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ٹیپ جو ہے وہ اتنی آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ ہو گئی اس کی لمبائی تو اب ہم نے آدھا جو ہے وہ اس کو سلائی کے اندر لے کے جانا ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ اوپر اس طرح سے نشان لگائیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس جو ہے سلائی میں چلا جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ ہم نے اس نشان تک جو ہے اس کو کٹنگ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایسی ٹھیک ہے سمپل اس کی کٹنگ ہے اب جو ہے وہ ہم نے ان کو کس طرح سے سیٹ کرنا ہے پہلے ہم اس کو ایسے گیلا کر لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو گیلا کر لیا ہے اچھے یہ دیکھیں ایک سائٹ جو ہے وہ آپ نے لینی ہے اس طرح سے سٹیپ کی ٹھیک ہے یہ میں نے اس کو کٹنگ اور سٹیچنگ کیا تھا ٹھیک ہے وہ کپڑا بھی تو یہ دیکھیں اب جو ہے یہ کپڑے کی اوپر آپ نے نہیں رکھنا ٹھیک ہے یہ دیکھیں آدھا ہے جو ہے اس طرح سے ٹھیک ہے یہ جو آپ کو یہ نظر آرہی ہے لیس اس کے برابر آپ نے اس کو رکھنا ہے یہاں سے ٹھیک ہے اس کو شاور کر لیں گے آپ تو یہ اچھے سیٹ ہو جائے گا اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے اس طرح سے گھوماتے جانا ہے اور یہ دیکھیں نیک جو ہے یہ خود بخود یہاں پہ سیٹ ہو جائے گی اس کے ساتھ ٹھیک ہے پہلے آپ نے ایک سٹیپ لینی ہے ایک کو آپ نے اس طرح سے صحیح کر لیں نا سیدھا اس کے برابر ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہو گئی اب یہ والی جو ہے میرے پاس سیدھی سائیڈ تھی اب یہ والی جو ہے لہز کی ٹھیک ہے یہ آپ نے دھیان میں رکھنا ہے ٹھیک ہے سیدھی سائیڈ آپ نے لینی ہے پھر سے دوسری کو آپ نے اس طرح سے دونوں سیدھی سائیڈ کو آپ نے ملا آکے رکھنا ہے اور پھر جو ہے اٹھی سائیڈ سے آپ نے ایسے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسری بھی سیٹ کر لینی ہے ایسے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اب یہ جو ہے اس طرح سے نیک ہماری جب ہم کپڑے کی اوپر اٹیج کریں گے تو دونوں جو ہے یہ برابر آئے گی ٹھیک ہے ایسے تو اب میں اس کی سٹیچنگ آپ کو بتاتی ہوں اچھا جی دیکھیں شرٹ کو یہاں پہ میں نے کھول لی ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ہم نے اس کی سٹیپ تیار کی تھی ٹھیک ہے تو اس کو میں سیدھی سائیڈ شرٹ کی سیدھی سائیڈ کے ساتھ ایسے ملا کے رکھوں گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ ہم نے آدھائیں جو ہے وہ اندر کی طرف کپڑا جو ہے چھوڑ کے اس طرح سے سلائی لگانی ہے اس کے اوپر اوپر ٹھیک ہے جی لیس کے ساتھ یہ جو آپ کو نظر آرہی ہے اس طرح سے ٹھیک ہے جوائنٹ آپ نے کوئی بھی لیس لے کے تو اس طرح سے آپ نے نیک کو تیار کر لینا ہے اور یہ والا جو نیچے والا کپڑا ہے اس کو آپ نے بلکل بھی نہیں کھینچنا کیونکہ ریب میں اس کی کٹنگ ہے تو یہ پھر کم زیادہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی اب یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہم نے کٹ لگایا تھا ادھر دکھ ہم نے سلائی لگانی ہے اس کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہاری ایک سلائی لگ گئی ہے اب یہ دیکھیں جو دوسری سائیڈ ہے وہ ہم نے یہاں سے شروع کرنی ہے یہ دیکھیں اس کے برابر آپ نے کر لینا تاکہ اس میں فرق نہ آئے بھی ٹھیک ہے دوسری بھی ہم اسی طرح اس کٹ کے برابر جو ہے یہاں سے ہم سلائی اس کی شروع کر دیں گے یہاں سے آپ نے اچھا سائیڈ کو پکا کر لینا سلائی لگا کے یہ اسی طرح میں ساری سلائی لگا لوں گی اسی طرح ساتے سلائی لگا لیں اس طرح سے اٹھا کر دیں گے یہ کٹ اس نے دیکھیں ، اس سے اس لائی لگا لے یہ طرح لگیا� یہوالے جو ہم نے لگا لیاこی ہمارے پاس ہمارے پاس اس طرح سے تیار ہو جائے گی دوسری طرف سے اس کو آئرن کر لوں گی اب یہ دیکھیں جو کٹ ہم نے لگائے تھے اس طرح سے ہم نے ان کو اندر کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ایسے ایسے اندر کر کے تو ہم نے اس کو ایسے اس کی اوپر سیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ اس طرح سے ایک پٹی تیار کر لی ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں اس کے ساتھ جو ہے بارڈر ملے تھے تو اس کو میں نے یہ دیکھیں اس طرح سے کٹنگ کر کے سائٹ سے جو ہے اس کی سٹریپ تو یہ دیکھیں اندر کی طرف تھوڑی چی فور کی ہے پھر اس طرح سے میں نے کیا ٹھیک ہے اس کو ڈبل کر لیا اب جو ہے جتنی بھی ہم نے اس کی نیک کی جو ہے وہ لیندھ رکھنی ہے اس کی مطابق ہم نے یہاں پہ نشان لگانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ نیک جو ہے یہ میں رکھوں گی آٹھ ہیچ ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایسے یہاں پہ ٹھیک ہے اب یہ والا جو کپڑا ہے یہ ہم نے اندر کی طرف سے رکھنا ہے ٹھیک ہے ایسے ہم نے اس کو سیٹ کرنا ہے لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ ہم نے اس طرح سے شرٹ کو ایسے اٹھا کے تو یہ جو ہم نے سیدھا کیا تھا یہاں سے یہاں پہ ہم اس طرح سے ایک سلائی لگا لیں گے سیدھی ٹھیک ہے لیکن آپ نے اس کو نیک کو جو ہے اچھی طرح سیٹ کرنا ہے آپ جاہیں تو آپ یہاں پہ پنس لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے اب میں اندر کی طرف آپ کو سلائی لگا کے دکھاتی ہوں میں نے سلائی لگا لیا میں یہاں پہ اس کی اوپر اوپر سلائی لگانی ہے یہ تین جگہ سے میں نے نشان لگا لیا ہے اندازم سے ہم نے اس کے اوپر سلائی لگا لیا ہے یہاں پہ ہم نے اسی طرح سلائی لگا لیا ہے یہ دیکھیں اسی طرح جو ہے یہ میں نے سلائیاں لگا لیے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی ٹھیک ہے اچھا جی یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو پریس کر لیے ٹھیک ہے شاور کے ساتھ یہ دیکھیں گیلا کر کے اس کو پریس کریں گے تو یہ اچھے سے جو ہے اس طرح سے پریس ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اندر والی سائیڈ اب یہاں سے جو ہے وہ ہم نے اس کی ایک اور اس کے اوپر اوپر سلائی لگا لیے ٹھیک ہے اس کے کنارے پہ اب یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہم نے نشان لگائے تھے نشان پہ آکے ہم یہاں پہ سوئی کو جو ہے وہ اندر رکھیں گے اور یہ والی جو پٹی میں نے تیار کی تھی اس کو میں اس طرح سے نیچے والی سائیڈ رکھوں گی ایسے اچھا یہ دیکھیں پٹی جو ہے وہ میں نے اندر کی طرف سیٹ کر لیے ٹھیک ہے اب اس کے اوپر اوپر جو ہے وہ سلائی لگا دوں گی تو یہ جو ہے ہماری ایک سلائی میں نیچے والی سائیڈ جو ہے ہماری پٹی بھی اٹیچ ہو جائے گی اور اوپر والی سائیڈ جو ہے اس پہ بھی سلائی ہماری لگ جائے گی لیلکی اسی دوسری سیڈ بھی میں اسی طرح سے پوری اوپر تک سلائی لگا لوں گا ہاں جی یہ دیکھیں یہ ہے جی اس نیک کی فائنل لوگ ٹھیک ہے نیک جو ہے اس طرح سے دیکھیں پیاری سی بن کے تیار ہو چکی ہے ٹھیک ہے ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو کیسا لگا یہ نیک ڈیزائن اور جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوڈیفک کر لیں تو یہ دیکھیں جی یہ ہے نیک ٹھیک ہے میں آپ کو قریب سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی اس طریقے سے ٹھیک ہے جی فینشنگ کے ساتھ جو ہے یہ نیک ہماری بن کے تیار ہو چکی ہے ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ